کہ آپ سی ڈی ٹریم جو سی ڈی سیمنٹی ٹریم میں ہے وہ اگر آپ سی ایس ڈی سے لیتے ہیں انسٹالمنٹ پلین کے اوپر تو آپ کو کتنے کا پڑھے گا اور اس کی پرائیس کتنی ہے تو بغیر وقت ضائع کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجی گا اور بل ایکن کو ضرورت بازی تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز بزنس سے ریلیٹڈ سی ایس ڈی سی لیٹڈ اور مزید معلومات سے لیٹڈ آپ کو مل سکیں تو سب سے پہلے میں نے ایک ڈسکپشن کے اندر لنک چھوڑا ہے جس کے اندر آٹو پرائیس کلکولیٹر کے نام سے ایک لنک چھوڑا ہو اس لنک کے اوپر آپ کلک کریں گے تو اس قسم کا پیج آپ کے سامنے کھل جائے گا ابھی دیکھیں اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سارا کچھ لکھا ہوئے ہونڈا ہم سفر پاور چنگچی راوی روڈ پرینس سپر ایشیا یونیک یونائٹڈ یاما تو اس کے ساتھ دیکھیں گے ڈیٹیل کے نیچے لکھو آٹو پرائیس کلکولیٹر اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں یہ میں نے سیلیکٹ کر لیا اس کو تو ابھی آٹو پرائیس کلکولیٹر کھل گیا ابھی یہاں کیا کرنا ہے کہ میں جس بائیک کی مطلب کے پرائیس چیک کرنا چاہ رہا ہوں میں انسٹالمنٹ پر لینٹ چاہ رہا ہوں تو میں یہاں سے چیک کر سکتا ہوں یہاں میں نے سیلیکٹ کیٹیگری پروڈکٹ تو یہاں پہ میں موٹرسیکل لینا چاہ رہا ہوں اس کے در fizibles کروڈریدی متر موٹرسیکل مشین اور مصلینیس چیزیں بھی لے سکتے ہیں تو میں موٹرسیکل سیلیکٹ کرتا ہوں مرے اس کے بعد دوبارت میں کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعملیوں کا سو کرتا ہوں اس کے بعد وہ کہتے ہیں سلیکٹ paradox کے اندر مجھے مطلب کہ ہونڈا موٹر سیکل ڈریم سیونٹی سی سی چاہیے مجھے مطلب کہ ستر سی سی چاہیے تو اس کی پرائس مجھے چیک کرنی ہے تو ابھی آپ کے سامنے ہے کہ جو اس کی پرائس ابھی چل رہی ہے مطلب کہ آج کیا ڈیٹ ہے دو ہزار بیس مطلب کہ دو ہزار بیس ہے اور آج منتھ تقریباً چل رہا ہے جون جون چار تاریخ ہے جون کے اور دو ہزار بیس تو آج کے حساب سے جو اس کی ڈیٹ چل رہی ہے وہ ہے اسی ہزار تین سو روپے کی تو ابھی سب سے پہلے میں کیا کروں نیچے ہے سیلیکٹ ڈاؤن پیمٹ آپ ڈاؤن پیمٹ خود سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے نیچے ڈاؤن پیمٹ کتنی بنے گی پھر وہ سارے حساب کتاب آپ کو نکال گی دیکھیں سب سے پہلے میں نے سیلیکٹ کی زیرو پرسنٹ یعنی کہ اگر میں ان کو ڈاؤن پیمٹ زیرو پرسنٹ دیتا ہوں تو اس کے بعد میں بارہ مہینے کی قسطیں رکھتا ہوں بارہ مہینے کی انسٹالمنٹ رکھتا ہوں یہ قسطیں رکھتا ہوں تو ابھی قیمت کیا ہے مہونڈا سی ڈی سیمنٹی ڈریم کی قیمت اسی ہزار تین سو روپے اور میں زیرو اڈوانس دیتا ہوں بلکل یہ ایک روپیہ بھنکو نہیں دیتا اڈوانس سی ایس ڈی والوں کو تو بارہ مہینے کی میری آرہ مہینے کی جو قسط بنیں گی وہ بنیں گی سات ہزار پانچ سو انیس روپے اور ٹوٹل مجھے نوے ہزار دو سو اٹھائیس روپے دینے پڑیں گے صحیح مطلب کہ بارہ قسطیں سات ہزار پانچ سو انیس روپے اور ٹوٹل نوے ہزار دو سو اٹھائیس روپے دینے پڑیں گے مطلب کہ دس ہزار مجھے زیادہ دینے پڑیں گے تو اس کے بعد اگر میں چوبیس مہینے کی قسطیں رکھتا ہوں تو مجھے چار ہزار ایک سو ستارہ روپے ہر مہینے کی قسط دینی پڑے گی اور اٹھانوے ہزار آٹھ سو آٹھ روپے بنیں گے تو اسی طرح اگر میں چھتیس مہینے کی قسطیں رکھتا ہوں تو مجھے دو ہزار نو سو ستانوے روپے ہر مہینے دینا پڑیں گے اور ایک لاکھ اٹھ مطلب کہ ایک لاکھ سات ہزار آٹھ سو بیانوے روپے ٹوٹل بنے گا جو ہم سی ایس ڈی کو پی کریں گے اس طرح اگر بھی ڈاؤن پیمنٹ پندرہ پرسنٹ دیتا ہوں تو اس کی مطلب کہ پندرہ پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ بنے گی بارہ ہزار آٹھ سو آٹھالیس روپے تو اگر بارہ مہینے کی قسطیں رکھتا ہوں تو پھر چھ ہزار تین سو چونتیس بنے گی تو مجھے اٹھاسی ہزار آٹھ سو چھپن روپے دینے پڑھیں گے صحیح ہو گیا تو یہ سب کچھ اس طرح چوبیس مہینے کی نکال سکتے ہیں یا آپ سکرین شوٹ لے کے بعد میں آسانی سے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں تین ہزار چار سو اکتر روپے اور نو ہزار مطلب کہ نو چھانوے ہزار ایک سو باون ٹوٹل بنے گا اگر آپ پندرہ پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ دے دیں مطلب کہ بارہ ہزار ڈاؤن پیمنٹ دے دیں تیرہ ہزارے قریب اس کے نیچے جو بندرہ انسالمنٹ تین ہزار چار سو اکتر روپے آپ کی بنے گی تو اسی طرح میں ففٹی پرسنٹ دیکھ لے تو اگر میں ففٹی پرسنٹ اڈوانس دے دیتا ہوں مطلب چالیس ہزار نو سو تریپن روپے اڈوانس دے دیتا ہوں تو پھر بارہ مہینے کی جو کسٹ بنے گی تو بارہ مہینے کی جو کسٹ بنے گی وہ تین ہزار سات سو ستائیس روپے بنے گی اور مجھے صرف پچاس ہزار چھ سو ستتہ روپے دینے پڑے گا ٹوٹلی مطلب کہ یہ بہترین سا پلین ہے اگر آپ ففٹی پرسنٹ اڈوانس دیتا ہے اگر آپ کے پاس ففٹی پرسنٹ ہے تو میکسیم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈاؤن پیمٹ نہیں دینا چاہتے بداؤ ڈاؤن پیمٹ خریدنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ پلین ہے صحیح یہ پلین ان کے لئے بہترین ہے مطلب کہ وہ زیرو پرسنٹ ڈاؤن پیمٹ دیں بلکل ایک روپیہ بھی نہیں دیں سی ایس ڈی سے سی ایس ڈی سے بائیک لے لیں اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ بارہ مینے کسٹے رکھیں سات ہزار پانچ سونلز پہ کسٹے تو اس کے بعد نوے ہزار دو سوٹائز روپے پے کر کے بارہ مینے کا در اپنے حساب کتاب کلیئر کر لیں اگر چوبیس مینے کسٹے رکھیں گے تو چار ہزار اکس سوٹارون پہ کسٹ بنے گی اٹھانوہ ہزار آٹھ سو آٹھ روپے دے کے اپنا کھاتا کلیئر کر لیں تو یہ سمپل سے ایک پرسیجر ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کوئی اشیو نہیں تو یہ میں نے آپ کو سب کوئی اور سی ایس ڈی کے اندر کیسے آپ نے مطلب کے کیسے خریدانے کن کن لوگوں کو اس کے لیے میری ایک ویڈیو پہلے موجود ہے آپ وہ ویڈیو جا کے دے سکتے ہیں اس ویڈیو کا ملنک ڈال دوں گا ڈسکپشن کے اندر وہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں